نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹائمز ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں ورشا اور میرا اسٹریم پسا درہے ہیں ویڈیو جنرلسٹ نشان سوچے آپ رہوں کے بیچ میں حاضر ہیں موسم کی اپڈیٹ لے کر اور جان کر یہ آپ کو دیں گے ہمارچر پردیش کے موسم کے بارے میں آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہنے والا ہے اور آنے والے دنوں میں موسم کو لے کر کیا سمبھاب نہ ہے کیسا موسم رہنے والا ہے یہ جان کر یہ آپ کو روزانہ کی طرح دیں گے اور سب سے پہلے آپ کو جان کر یہ دیں گے کہ بیتے دن کہاں کہاں پر بارش ہوئی ہے اور موسم کیسا رہنے والا ہے اس کے جان کر یہ آپ کو دیں گے آنے والے دنوں کو لے کر تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارچر پردیش میں بیتے دن جو بارش درج کی گئی ہے وہ سولن کے کسولی میں 18.0 mm بارش درج کی گئی ہے وہیں بات کریں گے تو دھرمشالہ میں 11.3 mm بارش درج کی گئی ہے اور وہیں سولن کے کنڈہ کھاٹ میں 1.0 mm بارش درج کی گئی ہے تو کچھ ایک جگہوں پر اگر بات کریں تو بیتے دن پر بارش ہوئی ہے ہلکی فلکی بارش دیکھنے کو ملی ہے لیکن موسم کر کے دن میں صاف رہا حالانکہ آسمان میں بادہ تو چھائے رہے لیکن بہاری بارش جو ہے دیکھنے کو نہیں ملی اور اس بیچ آج بھی موسم کو لے کر تھوڑا سا یلو الٹ جاری کیا گیا ہے جہاں کچھ ایک شیطروں میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن آنے والے دو دن جو ہے کافی کروشلز رہنے والے ہیں کیونکہ تھوڑے ڈر جو ہے ابھی بنا ہوا ہے کیونکہ جو بیتے دنوں بارش ہوئی ہے جو نقصان ہمارشتプردیش میں ہوا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں ابھی ڈر بنا ہوا ہے اور یہ دو دن چوبیس اور پچس تارک بھاری بارش جو ہے ہمارشتプردیش میں بتائی گئی ہے اور ہیوی رین فال کے ساتھ ہیں پر آنجھ کی توفان اور بچھلے کی گرجن کے ساتھ ساتھ یلو الٹ جاری کیا گیا ہے تو یعنی کہ پردیش میں دو دن اور بھاری بارش کو لے کر یلو الٹ جاری کیا گیا ہے وہییں چھ ب موسم وفاق دارہ جتائی گئی ہے تو فلحال دو دن جو ہے بھاری بارش کے اثار ہیں اور اس کے بعد پھر سے موسم صاف ہونے کے اثار بھی یہاں پر جتائی گئی ہیں وہیں بات کرتے ہیں تو ہمارشل پردیش میں بارشوں نے اس بار جو ہے خاصی تباہی مچائی اور اس بار اگر بات کریں تو بہت زیادہ نقصان ہمارشل پردیش میں دیکھنے کو ملا ہے جانے نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے بات کرتے ہیں تو اس بار ہمارشل پردیش میں بارش اور بھوز کھلن سے دو دن کے اندر تئیس موتیں درج ہوئی ہیں اور آپ کو بتا دے کہ پھر سے پردیش میں میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ دو دن کا یلو الٹ جائی کیا گیا ہے اسی بیچ آپ لوگوں کا یدی کوئی سوال ہوگا تو کمنٹ کے مادم سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے کشیتر میں کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں یہ جانکاری بھی آپ کمنٹ کے مادم سے ہمیں دے سکتے ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں تو بھوز کھلن سے تین دن میں دو سو سات کروڑ کی سمپتی کا نقصان ہوا ہے اور پانچ لوگ ابھی لا پتا چل رہی ہیں جس طرح سے آپ نے سکتے ہیں دیکھیں کہ ہماشر پردیش میں چمبہ منڈی اور کانگڑا اگر بات کریں تو بہت سارے جگہوں پر بھاری نقصان دیکھنے ہوئے ہیں لیکن جس طرح کا چمبہ اور منڈی میں نقصان ہوا ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ابھی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو جانکاری دے دے 48 گھنٹے کی بارش جانمال میں کافی نقصان پہنچا ہے اور بیتے تین دن میں 207 کروڑ روپے کی سمپتی کو نقصان پہنچا ہے پوری مونسون سیزن میں 1337 یعنی 3337 کروڑ روپے کی سرکاری سمپتی اور نیجی سمپتی کو نقصان پہنچا ہے تو اچل اور چل سمپتی کافی زیادہ نقصان اس منڈی میں ہوا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو جانکاری دیں گے کمنٹ آپ لوگوں کے میں دیکھ پاری ہوں تو آپ لوگوں کی کمنٹ کا آنسر بھی کروں گے لیکن تھوڑا سے پہلے آپ کو جانکاری دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سوالوں کا جواب جو ہے دیں گے تو چلیے بات کرتے ہیں اور وہیں اگر بات کرتے ہیں تو لوگ نرمان ویبھاگ کو 700 کروڑ جل شکتی ویبھاگ کو اگر بات کرتے ہیں 602 کروڑ اور وہیں بجلی بورڈ کو 2.5 4 کروڑ کا نقصان جو یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور باد بادل فٹنے اور بھوس کھلن کی گھٹناؤں سے چٹانے کے سکنے کے ویسے 36 بڑی گھٹنائیں دیکھنے کو ملی ہے اور 23 لوگوں کی جو موت ہے وہ یہاں پر ابھی تک ہوئی ہے ان دو دنوں میں جو بھاری بارش ہے ابھی ہماشر پردیش میں ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں راجے میں ایک جون سے 22 اگستک مونسون سیزن میں 249 لوگوں کی موت ابھی تک ہو چکی ہے تو جب سے مونسون شروع ہوا ہے یعنی کہ دو تین مہینے ہو چکے ہیں مونسون کو اور ان تین مہینوں میں کافے زیادہ نقصان اور بہت ساری موت ہے اگر بات کریں تو 200 کے قریب لوگوں کی یہاں پر موت ہوئی ہے اور کب تک رہے گا ہماشر میں مونسون باوی سوریہ جی پوچھ رہے ہیں اور پروین کمار جی اونہ میں بارش کب ہوگی گوڈ مورننگ بیمی رانگ جی اور اسی کے ساتھ یہاں پر منیش رانہ جی پوچھ رہے ہیں منی مہیش یاترہ شروع ہے اس کے بارے میں جانکاری آپ کو چاہیئے تو چلیئے بات کرتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ زلا منڈی میں جو ہے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ترتالیس اور شملا میں اگر بات کریں تو چالیس جانے گئی ہیں منڈی میں ترتالیس جانے گئی ہیں لوگوں کی اور شملا میں چالیس اور اسی کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں تو بجلی بھی یہاں پر بجلی کے ٹرانسفارمنٹ خراب ہوئے ہیں اور سڑکیں جو ہے ٹوٹی ہیں جگہ جگہ سے سرکوں کا اور گاؤں کے جو سمپرک ہے وہ ٹوٹ چکا ہے جن کو دوس کرنے کا کاری یہاں پر کیا جا رہا ہے وہیں ابھی کچھ لوگ جو ہے لابتہ چل رہے ہیں اور اسی بیچ جس طرح سے سوال پہلا میں دیکھ رہی ہوں کہ منی مہیش شیاترہ کب ہوگی منی مہیش شیاترہ کے بارے میں آپ کو جان کر دے تو موسم کھلنے کے بعد جو ہے منی مہیش شیاترہ پھر سے شروع ہو گئی ہے جو بند کر دی گئی تھی کیونکہ جس طرح سے بھاری بارشیں ہو رہی تھی جو بھاری نقصان ہی ماشر پردیش میں دیکھنے کو ملا ہے اس بیچ منی مہیش شیاترہ کو بند کر دیا گیا تھا لیکن پھر سے ایک بار شروع کر دیا گیا ہے اپایوکت چمبہ ڈی سی رانہ نے اس کی جان کر دی ہے اور کہا ہے کہ منی مہیش آنے کے لیے پتھانکورٹ سے بھرمور تک راشتری راجمرگ اور جو پدری جوت ہے اور وہاں سے بھرمور کے لیے جو راستہ ہے وہ کھل گیا ہے تو جتنے بھی لوگ منی مہیش شیاترہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو روٹ یہ رہنے والا ہے جس کی جانکاری اپایوکت چمبہ ڈی سی رانہ نے دی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس راستے سے موسم ساف رہے گا اور موسم کے انسار جو ہے راستہ کھول دیا گیا ہے تو ایک بار پھر سے آپ کو جان کر دی دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ منی مہیش آنے کے لیے پتھانکوٹ سے بھرمور تک راشتری راجمارگو اور پدری جوت سے بھرمور کے لیے راستہ کھل گیا ہے وہیں آپ کو بات اس کے جان کار بھی دے کہ لہروں سے چوواری جوت لہروں سے تنو ہٹی درممن سے لہروں روڈ سبھی پرکار کے بہانوں کے لیے بند ہے تو فلحہ جو درممن والا راستہ ہے وہ بھی بند ہے اور لہروں والا جو راستہ ہے جوت ہو کے چواری ہو کے وہ بھی بند ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس علاقے میں جو پہاڑی علاقہ ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ابھی راستے بند ہے لینڈ سلائڈ بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں تو راستہ تھوڑا سا بند ہے لیکن پھر سے آپ کو بتا دے کہ بھرماؤر ہو کے پدری جوت ہو کے جو راستہ ہے وہ مانی مہی شیاطرہ کے لیے کھلا ہے اور فیلحال مانی مہی شیاطرہ کو ایک بار پھر سیبال کر دے گیا ہے جو بند کر دی گئی تھی وہیں بات کرتے ہیں تو اور کچھ سوال یہاں پر رہیں گے اونا میں بارش کب ہوگی دیکھئے دو دن کا یلو الیٹ جاری کیا گیا ہے اور اس بیچ بھاری بارش کو لے کر الیٹ جاری کیا گیا ہے تو پورے پردیش پر میں بارش ہونے کے اثار ہیں تو اونا زلا میں بھی ان دو دنوں میں بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہیں کچھ لوگوں کے سوال اور ہیں اور درمن میں بھی بتائیے کہ میں کمنٹ آپ کا سائی سے نہیں لے پا رہی ہوں اور یہاں پر کیونکہ تھوڑے سی لائٹ پڑ رہی ہے تو وہ کمنٹ پڑا نہیں جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ کب تک ہیماشر قدیش میں مونسون رہے گا دیکھیں مونسون اگر بات کریں تو اگست مہا چل رہا ہے اور اگست مہا کے انت تک بابی سوریا جی مونسون تھوڑا سا فیکہ پڑھنے لگتا ہے ستمبر میں بھی تھوڑی بہت بارش دیکھنے کو ملتے لیکن موسم پھر ساف ہو ہی جاتا ہے واپسی جو ہے مونسون کی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ سرمور میں کیسا رہے گا موسم اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دے مرندر سنگھ جی تو سرمور میں بھی اگر بات کریں تو دو دن کا alert جاری کیا گیا ہے اور اس دو دن کے alert کے بیچ میں ہم اگر بات کرتے ہیں تو سبھی جگہوں پر پردیش میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اور فیلحال اگر دیکھیں تو ابھی ہماشر پردیش میں جس طرح سے مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں تو فیلحال دو دن جو ہیں ابھی بھاری رہنے والے ہیں اور دو دن میں یلو alert جاری کیا گیا ہے اس ویچ بھی بھاری بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو سرمور میں بھی بارش ہو سکتی ہے اور اونہ زلا کا پوچھ رہتے ہیں تو اونہ میں بھی بارش ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دو دن جو ہے چوبیس اور پچیس سالے کے اس دن بھی بھاری بارش بتائی گئی ہے اس کے بعد موسم ساف بتایا گیا ہے دو دو دن فیلحال اگر بات کریں تو موسم کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کب کہاں سے بارشنا شروع ہو جائے کہاں پر بارش ہو جائے کہاں نقصان ہو جائے لیکن پھر بھی اگر جانکاری دے تو جس طرح سے بارشوں کے بعد اب دھوپ کھلنا شروع ہوئی ہے تو ابھی تھوڑا سا ابھی بھی آپ لوگ کو سترک رہنے کی آبشکتہ ہے کیونکہ جس طرح سے ابھی دھوپ کھل رہی ہے تو جہاں جہاں بھاری بارش ہوئی ہے وہاں پر اگر بات کریں تو نقصان کی اشنکہ بن جاتے کیونکہ دھوپ کھلنے کے بعد جو ہے مٹی کھولنا شروع ہو جاتی تو کہیں سے بھی پہاڑیاں درکنا شروع ہو جاتی ہے بلاسپور کا بتاؤ جی رمیش کمار جی بلاسپور کی بات کریں تو میں جس طرح سے اگر بات کریں تو ہماشر پردیش میں فیلحال سبھی جگہوں کے لیے یہ alert جاری کیا گیا ہے جہاں پر اگر بات کریں تو بھاری بارش کی سمبھاب نہ ہے دو دن بھاری بارش ہونے کی سمبھاب نہ ہے تو بلاسپور میں بھی مجھے لگتا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے مانڈی میں بھی مہیش تھاکر جی مانڈی کے بھی یہی بات ہے اگر بات کریں پورے ہماشر پردیش میں دو دن جو ہے بھاری بارش کو لے کر alert جاری کیا گیا ہے اسے بیچ outsource کا پوچھ رہے ہیں منو تھاکر جی دیکھیں یہ موسم کی اپ ڈیٹ ہے موسم کی اپ ڈیٹ میں ہم باقی وشے پر بات نہیں کریں گے یا دھی موسم سے related کوئی آپ کا سوال ہے تو ضرور پوچھیں آپ کو اس کی جانکاری دیں گے اور اینی اپ ڈیٹ شریمانی مہیش یاطرا سنجیو سیالی چودری جی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر سرکشتہ کے درشتی گتبی آپ کو بتا دیں کہ سات بجے سے ساڑھے پانچ بجے سے پہلے ہی باہنوں کو یہاں سے آگے جانے دیا جائے گا یہ جانکاری جو ہے ڈی سی رانہ جو نے دی ہے اور اسی کے بیچ آپ کو بتا دیں کہ چھے بجے سے گوری کنڈ میں منی مہیش کے لیے ہیلی ٹیکسی سیوائیں شروع ہوں گی تو یہ صبح چھے بجے ہیلی ٹیکسی شروع ہو جائے گی منی مہیش سے گوری کنڈ کے لیے منی مہیش کے لیے گوری کنڈ تک ہیلی ٹیکسی رہنے والی ہیں تو فیلحال ابھی یہی ہے کہ منی مہیش یاطرا ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے اور اس کا جو روٹ رہنے والا ہے وہ بھرمور سے پتھانکوٹ ہوتے ہوئے پتھانکوٹ سے بھرمور کے لیے اور راشتری راجمارک اور پدری جوت سے بھرمور کے لیے یہ راستہ رہنے والا ہے جو بھی روٹ رہے گا پتھانکوٹ ہو کے رہے گا کیونکہ باقی جو راستے ہیں درمن کی بات کریں یا پھر لاہرو کی بات کریں تنہوٹی کی بات کریں ان سبھی جگہوں پر راستے بند پڑے ہیں اور دھرمشالہ روڑ کا بتائیے تھرمشالہ روڑ کس طرف سے بند ہے تھوڑا سا یہ جانکاری آپ کو دینی ہوگی کیونکہ ابھی اگر بات کریں تو جو ہائی ویز ہیں نیشنل ہائی ویز ہیں انہیں تو کھولنے کا پریاس جلدی کے جارے تاکہ لوگوں کو کوئی سمسیا نہ ہو مانڈی کا موسم کیسا رہے گا سپریہ وینے تھاکورجی مانڈی میں بھی موسم کی اگر بات کرتے ہیں تو فیلحال آج تو موسم تھوڑا سبھی جگہوں پر ساف رہنے والا ہے لیکن آنے والے جو دو دن ہیں پچیس اور چوبیس تاریک دو دن چوبیس پچیس تاریک ہے ان دو دنوں میں جو ہے بھاری بارش کو لے کر یلو الیٹ جاری کیا گیا ہے یہ مانی مہیش یا چلو ہوئی ہے کیا دیکھئے میں آپ کا یہ سوال آپ کس طرح سے پوچھ رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ مانی مہیش یاترہ جو ہے پھر سے شروع ہو گئی ہے اور اس کے لیے روٹ بھی تیار کر دیا گیا ہے یہاں پر جو پتھان پورٹ ہو کے بھرمور اور وہاں سے راشتری راش مارک ہوتے ہوئے پدری جوت ہوتے ہوئے بھرمور کے لیے یہ راستہ کھلا ہے باقی راستے فلحال بند ہے تو یہ فلحال موسم کا بھی حال ہے اور جانکاری دیں آپ کو تاپمان کی اونہ زلہ موسم کے بارے میں جو جانکاری پوچھ رہے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ اونہ زلہ میں فلحال تاپمان سب سے زیادہ ہے 35.7 تاپمانیاں پر بنا ہوا ہے کیلاؤن کا تاپمان تاپمان میں سب سے کم تاپمان میں اگر بات کریں تو کیلاؤن کا تاپمان ہے 12.7 دھرمشالہ کا ویدر آج کیا ہو سکتا ہے دیکھئے ہلکی دھوپ ہوگی مجھے لگتا ہے اور ساتھی آسمان میں بادل بھی چھائریں گے دھوپ کے اور بادل آنے جانے کا سلسلہ لگتار جاری رہے گا اور اس بیچ جو ہے کئی جگہوں پر بارش ہو سکتی ہے کیونکہ یلو الٹ تو آج کے لیے بھی ہے مارگ کھلے ہیں ابھی کوئی سمسیا نہیں ہے کیونکہ ہائیویز کو زیادہ دیر تک بند نہیں رکھ سکتے ہیں جہاں پر زیادہ نقصان ہوا ہے زیادہ دیکھنے کو ملا ہے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہاں پر راستے فیلحال بند ہے اگر کچھ ایک جگہوں کی بات کریں جو ہمارے میڈل ہیلز کی طرف راستے ہیں وہ کافی زیادہ بند پڑے ہیں ابھی لیکن ابھی فیلحال راستے جو ہائیویز ہیں جو این اچھ ہیں وہ کھلے ہیں کیونکہ کافی زیادہ سمسیاں لوگوں کو ہو جائے گی اگر راستے پوری طرح سے بند رہیں گے اور اسی کے ساتھ اب باقی جگہوں کی تاپمان کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ کہاں پر کتنا تاپمان بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کو شملا کے تاپمان کے بارے میں بتائیں گے بیٹے چوبیس گھنٹوں کے دوران کہاں پر کتنا تاپمان بنا ہوا ہے یہ جان کرے آپ کو دیں گے تو شملا کی بات کرتے ہیں 16.9 تاپمان بنا ہوا ہے اور سندھر نگر کی بات کریں گے نیونیتن تاپمان بینیموم ٹیمپریچر آپ کو بتا رہے ہیں سندھر نگر میں 21 تشمیلپ چھے ہے بھنتر کا 19 تشمیلپ دو ہے کلپا کا 13.4 ہے دھرمشالہ کی بات کرتے ہیں 20.2 ہے 19.25 دشمیلپ شنے ہیں نہان کا 23.1 ہے اور اسی کے ساتھ کیلونگ کی بات کرتے ہیں 12.7 ہے پالمپور 20.6 ہے سولن 20.0 ہے اور اسی کے ساتھ سولن کی بات کرتے ہیں 20.0 ہے منالی 16.6 ہے کانگڑا 22.7 ہے اور بیلاسپور کی بات کریں گے 25.0 ہے ہمیرپور کی بات کرتے ہیں 23.1 ہے چمبہ 21.0 ہے ڈالہوزی 18.3 ہے جبڑھٹی کی بات کرتے ہیں 20.4 ہے کفری 15.3 ہے اور ککم سیری کی بات کریں تو 13.5 نارکنڈا 13.9 ہے وہیں بات کرتے ہیں کوٹ کھائی کی تو 17.8 اور ریکونگ پیو 17.7 سیوباد 18.5 ہے دھولا کوان 26.6 ہے اور اسی کے ساتھ برٹھی کی بات کرتے ہیں 23.9 ہے پونٹہ سا ہی 25.0 ہے سران کی بات کرتے ہیں 15.5 کسولی 18.3 تو یہ بیٹھتے 24 گھنٹوں کے دوران تاپمان بنا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے ابھی تاپمان بنا ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں پر کیسا موسم رہنے والا ہے اور پھلحال کچھ لوگ یہاں پر اگر بات کریں تو مارگو کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ ہائیوے اور این ایچ ایز وہ بحال جلدی کرنے پڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا دی کہ جو نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا ہے این ایچ ای انہوں نے 222 مشینے لگائی ہیں پھلحال اور این ایچ ای کے کشیتر ادھیکاری جو ہے انہوں نے جان کر دی ہے کہ سبھی سڑکوں کو خاص کر این ایچ کو جلدی بھال کیا جائے گا لوگوں کو سمسیا نہیں آنے دی جائے گی تاکہ لوگوں کو کوئی زیادہ سمسیا کا یہاں پر سامنا نہ کرنا پڑے اس بیچ سبھی راستوں کو جلد کھولنے کا پریاس کیا جائے گا فیلحال این ایچ ای کا یہ کہنا ہے اور جلد ہی جو ہے سبھی راستے جو بند پڑے ہیں انہیں بھی کھول دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو کوئی زیادہ سمسیا کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اسی کے ساتھ یدی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو سوال مجھے لگتا ہے کہ آپ سبھی کے سوالوں کا میں نے جواب دے دیا ہے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ کل کیندری دل نے کوٹ روپی گھٹنا ستل کا دورہ بھی کیا ہے یہ کوٹ روپی اگر بات کرے تو یہاں پر پہلے بھی ایک بڑا حادثہ ہوا تھا جہاں پر بہت سارے لوگوں کی جانے گئی تھی اور بیتے دن NHEI نے جو ہے منگلوار کو کوٹ روپی گھٹنا ستل میں کیندر سے ایک آئیوئر ٹیم نے جو ہے پورا جائزہ لیا ہے اور کتنا نقصان یہاں پر ہوا اور کس طرح کی آشنکہ بھی یہاں پر بنی ہے آگے اور یہ پوری جانچ پڑتال ہوئی ہے اور اس کا دورہ کیا ہے وہیں NHEI کی سڑک کے ساتھ درک رہی پہاڑی سبھی NHEI کو بحال کر دیا جائے گا باقی راستے جہاں پر زیادہ نقصان ہوئے انہیں بھی جلدی بحال کر دیا جائے گا باقی آج کے لیے موسم update میں اتنا ہی آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے والد آپ لوگ ہماری ساتھ روزانہ update کے لیے جھوڑتے رہیے اور اسی طرح اپنی سوال اور سوالوں کے جواب آپ کو ملتے رہیں گے دیکھتے لیے ٹائمز ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں ورشا میرا سٹرین پر ساتھ دیا ویڈیو جنرلسٹ نشان سوٹ جیلے دھنے والد